موسیقی 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 ہیں پورے اپنے زلہ ڈوڈا کے ڈیلر ذمہ دار لوگ تو اس آپ کے چینل کے مہادیم سے ہم سینٹر گورنمنٹ کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں سٹیٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن بیچ میں یہ کون سا دلدل ہے جہاں یہ حکم نامیں گائب ہو جاتے ہیں اور جس سے ظلم ہوتا ہے نابرابری ہوتی ہے حالانکہ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں ابتدا سے ہی صبح جمعہ کے دلدلی سسٹم کو کمیشن پر رکھا گیا بے شک کمیشن لفظ انگریزی ہے سب کو اچھا لگتا ہے ورنہ یہ ایک دلالی ہے حلالی اور دلالی میں فرق ہوتا ہے تو ہم دلالی پر جینا نہیں چاہتے ہیں کشمیر کے اندر اس شخص کو جو ہمارے جگہ کام کرتا ہے اس کو گھاٹ منشی کے نام سے نام رکھا گیا ہے بعد میں تو آج سیلزمن ہے ملازم ہے لیکن تب بھی یہ گھاٹ منشی تھا جب یہ دلدلی کسی لالے کو دے دی کسی سیاسی آدمی کو دے دی پرمیشن پر اور اس کو دے دی ملازمہ تو ان دو حصوں میں دو ڈیویجن میں دو نظریہ کیوں ہو رہے ہیں اس کے لیے ذمہ دار کون ہے ہم آپ کے چینل کے محبیم سے اس حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں چونکہ اسی کے لیے ہماری جدوجہت تھی اور کشمیر میں اس جدوجہت کا فائدہ ہو گیا صبح جمعہ میں نہیں ہوا اس سے زیادہ کوئی بیان باز ہی نہیں کر سکتا ہوں ہم جمعہ کشمیر یوٹی کے جو اس وقت لیپٹن گورنر ہیں ان سے ڈیمان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آرڈل برابر سبی دونوں ڈیویجن کو اور سبی زیلہ میں لاغو ہو کشمیر میں ہو گیا تو جمعہ میں کیوں نہیں یہ ایک زیادتی ہے ظلم ہے اور وہ آپ کے ساتھ نائنسافی ہے اور سینڈر گورنمنٹ کے آرڈل کو ایمپلیمنٹ نہ ہونا یہ ایک حکم ڈسٹک صدر کی کال پہ ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں ہمارا مقصد آج اکٹھا ہونے کا یہاں پہ ہے کہ جو دوہزار تیرہ میں ایک آرڈل جمعہ کشمیر گورنمنٹ نے کیا تھا کہ ہم کو رہبرے خوراک کے تہت ہم کو بھرتی کیا جائے ہم کو تنخواہیں دی جائیں گی تو وہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے بیچ میں کئی رکاوٹیں آگئی کہیں کوٹ کا ڈسیجن آیا اب یوٹی ہے یوٹی میں ہم یہ چاہتے ہیں لیفٹناٹ گورنٹ صاحب سے کہ ہم کو رہبرے خوراک کے تہت ہمارے ڈیلرز کو یہاں پہ کنسنڈیٹ کیا جائے ان کو تنخواہیں دی جائیں کیونکہ ترہ ترہ کی مشکلاتیں آ رہی ہیں ڈیلرز کو وہ مشکلات آپ کو پی او ایس کی وجہ سے ہو وہ آپ کو کیریج کمیشن کی وجہ سے ہو کیونکہ تین تین سال کے بعد دو دو سال کے بعد کیریج کمیشن ملتی ہے جبکہ پہلے ہم کو لیس کر کے اس میں سے لیس کرتے تھے اور لیس کر کے ہم داخلہ کرتے تھے یعنی ہم کو موقع پر مل جاتی تھی اور پھر نہ جانے کن اناثر نے اس کو کہ کیا کیا کس لیے کیا اس گہرائی میں نہ جاتے ہم آج لیٹھناٹ گورنل صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے کوئی بڑا مسئلہ کوئی آزادی تو نہیں مانگ رہے ہیں کوئی بندوق تو نہیں اٹھا رہے ہیں کوئی دوسرا تو نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ناؤجمان کو کم از کم کم از کم یہ رہبر ایک ہوڑا کے تحت ان کو کنسانڈیڈیٹ کیا جائے یہ ہماری جو ہے آپ کے مادھیم سے ڈیمانڈ رہے گی اس میں دیکھا جانا چاہیے کہ جو ہمارے گزرگ لوگ ہیں جو اور ایج ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا نارمز بناتے ہیں جو کچھ لوگ یونین کے بٹھائے جائے کچھ لوگ حکومت کے بٹھائے جائے اور ایک حل نکالا جائے اس کا کہ اگر کوئی اور ایج ہوا ہے اس کے لیے کیا پالسیز کرنی ہے اور جو نوجوان اس میں ہے جس کا روزگار اس سے چلنا ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے آج کل جو ہے تینڈرنگ کی بات کی جا رہی ہے تینڈرن کہاں تک کیے جائیں گے یہ ایک بہرزگار کہاں جائے گا اس لیے ہماری آپ کے مادیم سے ایک درخواست ہے کہ حکومت کو وقت کی حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کو کم از کم رہبرے خورا کے تحت مکمل طور پر ہمارے جتنے بھی جمہو کشمیر کے ڈیلرز ہیں یہاں پہ پہلے بھی بات آئی کہ دوہرہ میار جو ہے ایک کانون اگر لاغو ہو گیا کانون اگر کوئی آڈر ہو گیا تو وہ کشمیر میں لاغو ہو جاتا ہے لیکن بدکسمتی سے جمہو پراغنس میں وہ لاغو نہیں ہوتا ہے چاہے وہ لیس بی ریمٹنس کا کرایا ہو چاہے وہ کسی اور کا چیز کا ہو کچھ بھی ہو وہاں پہ ایک یہ ہم نے ایک نائت پیٹرن دیکھا جب ریاست تھی جب 373 تھا اس وقت بھی یہی حال تھا لیکن آج یوٹی میں بھی یہی حال ہے یوٹی میں بھی آج وہ کرایا کاٹ کر کے دے رہے ہیں تاکڑا کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہمیں ابھی اسی پرانے پیٹرن پر دوہزار تین کے پیٹرن پر جو ہے دوہزار تین کے بعد جو حکومتیں آئی انہوں نے جو اس کو کہا کہ ایک ہم جو ہے کرایا کمیشن بعد میں دیں گی ہم اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہو چکا ہے وہاں پہ وہ کر رہے ہیں داخلہ اس لئے میری آپ سے آپ کے مادھیم سے گزارش رہے گی لیٹرنٹ گورنر صاحب سے اور یونین فونٹ ملیسٹر سے یہ گزارش رہے گی کم سے کم ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو حل کر کے ایک رہت دی جائے ڈیلر کو شکریہ خدا ڈوڈا کے نیوازکن کے لیے ایک بہترین خبر دیج کے نامبہ ون ڈیٹرنٹ پاوڈر ڈھائی ڈیٹرنٹ کی دیلرشپ ابو پلند ہے آپ کے اپنے شہر ڈوڈا کے کے بی سپرمارٹ وان سٹوپ شاپ نیر سپورٹ سٹیڈیم ڈوڈا میں تو بینہ دیکھئے ابھی اپنے نزدیکی کے بی سپرمارٹ وان سٹوپ شاپ میں جا کر لیا ہے یہ گھری ڈیٹرنٹ اور خود فرق محسوس کیجئے آپ کے وشواس نے ہی بنایا ہے گھری کو دیج کا نامبہ ون ڈیٹرنٹ پاوڈر پہلے استعمال کریں پہ وشواس کریں